ان الحمدللہ اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانو یتقون آج کی گفتگو کے لئے میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم حدیث کا انتخاب کیا ہے اس حدیث میں جو کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے بندگی کے مقامات کا تذکرہ ہے بندگی کے مراتب کا تذکرہ ہے کہ جب ہم اللہ کے ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت بندگی کو مقصد زندگی بنا لیتے ہیں تو اللہ کے جانب سے ہمیں کیا کیا اعزازات ملتے ہیں کیا کیا انعامات آخرت سے پہلے اسی دنیا میں ملتے ہیں یہ سب باتیں یہ حدیث بیان کرتی ہے تو میں نے اپنے موضوع سے تعلق رکھنے والی ایک آیت سورہ یونس کی ابھی آپ کے سامنے پڑھی گفتگو کا آغاز میں اسی آیت سے کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لوگو سنو جو بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان پر نہ کسی قسم کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے اور اللہ کے ولی کون ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی کا راستہ اپناتے ہیں اس آیت میں بتایا گیا کہ جو بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں کسی قسم کا خوف کھانے کی ضرورت نہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں یاد رکھئے زندگی کی لذتیں کب ختم ہوتی ہیں زندگی کا مزہ کب مادوم ہو جاتا ہے میری اور آپ کی زندگی کی لذتوں کو دو ہی چیزیں متاثر کرتے ہیں عام طور پر یا تو مستقبل میں جو ماضی میں جو کچھ کھویا ہے اس کا غم یا مستقبل میں جس خطرہ جو خطرات ہوتے ہیں ان خطرات کا خوف اور اندیشہ یہی دو چیزیں ہیں جو زندگی کی لذتوں کو ختم کرتے ہیں ماضی سے تعلق رکھنے والا غم اور مستقبل کا خوف اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کی نفیق نہ دی کہ جو اللہ کے ولی ہوں گے جو اللہ کے دوست ہوں گے نہ وہ ماضی کے نقصان پر غمزدہ ہوں گے نہ انہیں ماضی کے نقصان پر غمزدہ ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ہی مستقبل کے سلسلے میں انہیں خوف کھانے کی ضرورت ہے سوال یہ ہے یا اللہ کے ولی کون ہے جنہیں ولی کہا گیا یہ ولی کون ہے کیا ولی کے لئے کوئی خاندانی پس منظر ہونا ضروری ہے کوئی سلسلے والا ہونا ضروری ہے کوئی بیت والا ہونا ضروری ہے پیری مریدی والا ہونا ہے نہیں قرآن نے ولی کا تصور اور ولی کا کانسپٹ پیش کرتے بے کہا اللَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُون کہ ولی وہ ہیں جس شخص کے اندر بھی یہ دو صفتیں ہوں وہ اللہ کا ولی ہے پہلی صفت ایمان اور دوسری صفت تقوی جس کے اندر بھی ایمان ہو صحیح عقیدہ ہو یقین کی قیفیت ہو اور عمل کی بنیاد تقوی پر ہو ہر صاحبِ ایمان متقی انسان اللہ کا ولی ہوتا ہے مرد بھی ولی ہو سکتا ہے عورت بھی ولی ہو سکتی ہے اللَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُون حضرات آیت کے اس مقدمے کو سامنے رکھ کر میں حدیث کا آغاز کرتا ہوں حدیث کے راوی حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ عنہو ہے حدیثِ قدسی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال اللہ تعالی اللہ تعالی نے کہا کہ من عادا لی ولیا فقد آذنتو بالحرب جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میں اس سے اعلانِ جنگ کرتا ہوں یہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمانِ حدیثِ قدسی ہے کہ جو کوئی میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میں اس سے اعلانِ جنگ کرتا ہوں مطلب یہ ہے جو اللہ کے نیک بندے ہیں جو اللہ کے متقی بندے ہیں جو اللہ کے صالح بندے ہیں انہیں ستانا اچھی بات نہیں ہے اللہ کے نیک بندوں کو ستانے والا وہ ڈیریکٹ اللہ کی قدرت کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے جو اللہ کے نیک متقی بے گناہ بندوں کو ستاتے ہیں ایسے ظالموں سے اللہ خود دیرک انتقام لے گا ظلم تو کسی پہ بھی نہیں ہونا ہے زیادتی تو کسی پہ بھی نہیں ہونی ہے زمین پر کسی مخلوق پہ نہیں ہونی ہے لیکن خاص کر جو اللہ کے نیک صالح متقی بندے ہوتے ہیں ایسوں پر ظلم کرتے ہوئے انسان کو ہزار بار سوچنا چاہیے کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے کسی نیک بندے کو ستائے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ماں ناس کتاب سیر آلام النبلہ میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے ابن جرموز یہ وہ شخص ہے جس نے صحابی رسول حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کو قتل کیا شہید کیا آپ جانتے ہیں صحابی رسول زبیر ابن عوام کون ہیں یہ حواری رسول اللہ ہیں پیارے نبی نے انہیں اپنا حواری قرار دیا تھا اشرہ مبشرہ میں سے ہیں بڑے زی مرتبت صحابی ہے انجلیل القدر صحابی کو ابن جرموز نے قتل کر دیا انجلل القدر صحابی کو ابن جرموز نے قتل کر دیا حواری رسول اللہ کا قاتل چین کیسے آ سکتا ہے اس کو قتل کے بعد قرار کہاں سے ملے گا اس کی زندگی استرابات کا شکار ہو گئی اس کی زندگی استرابات کا شکار ہو گئی بے چین ہو گیا نہ نین میں قرار نہ بیداری میں سکون زندگی مسترب ہو گئی سوتا تو بھیانک خواب دیکھتا در کے جاگ جاتا نہ بیداری میں سکون اور نہ ہی نین بلاخر وہ سمجھ گیا کہ اسے اس کے کیے کی سزا مل لہی ہے وہ حضرت زبیر ابن عوام کے فرزن مصعب بن زبیر کے پاس گیا جا کے اس نے کہا کہ مصعب میں تمہارے باپ کا قاتل ہوں میں تمہارے باپ کا قاتل ہوں مجھ سے قصاص لے لو مجھ سے رہا نہیں جا رہا ہے مجھ سے قصاص لے لو بدلے میں مجھے بھی ختم کرو تمہیں حق پہنچتا ہے مصعب بن زبیر نے کہا کہ میں پہلے اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر سے مشورہ کرتا ہوں مصعب بن زبیر نے اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر سے مشورہ کیا عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ نہیں ہم قصاص نہیں چاہتے اس کی جان میرے باپ کی جان کا بدلہ نہیں ہو سکتی میرے باپ حواری رسول اللہ تھے اتنے عظیم صحابی تھے اس کی جان میرے جان میرے باپ کی جان کا بدلہ نہیں ہو سکتی ہم تو آخرت کا عذاب چاہتے ہیں ہم اس کے لئے آخرت کا عذاب چاہتے ہیں بدلہ نہیں لیا اب زندگی اور مضطریب ہو گئی زندگی اور پریشان ہو گئی بالاخر اس نے یہ کیا کہ ایک بوسیدہ امارت تھی کھنڈر نمہ امارت تھی کسی سے کہا کہ دکھو میں اس عمارت کے اندر جاتا ہوں تم دیوار کو دھکا دے نا ویسے ہی ہوا وہ اس عمارت کے اندر گیا کسی نے دیوار کو دھکا دیا وہ دیوار گری اور مر گیا یہ ایک مثال ہے تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تاریخ ایسی سیکڑوں مثالیں آپ اپنے پاس رکھتی ہیں شہادت کے طور پر کہ اللہ کے نیک صالح بندوں کو ستانے والا وہ بھلے سے دنیاوی اعتبار سے کتنا سرخ رو کیوں نہ ہو چین اور سکون کی سانس اسے زمین پر میسر نہ ہوگی کہ وہ اللہ کی خدرت کو چیلنج کرتا ہے بھدیس کا پہلا جملہ یہی تو حضرات اس میں جہاں یہ پیغام ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو نہیں ستانا چاہیے اس میں وہی میرے لئے آپ کے لئے ہر مومن عورت مرد کے لئے پیغام ہے کہ ہم اگر نیک بن جائیں گے ہم اگر اللہ کے ہو جائیں گے تو ہم اللہ کے حفظ و امان میں آ جائیں گے ہمارا دشمن اللہ کا دشمن قرار پائے گا ہمارے دشمن سے ہمیں نمٹنے کی ضرورت نہیں ہم اللہ کے جتنے قریب ہوں گے اللہ کے جتنے وفادار ہوں گے اللہ کے جتنے چہیتے ہوں گے ہمارا بڑا سے بڑا دشمن بھی ہمارا بال بھی کھا نہیں کر سکتا اللہ کے ہو جاؤ یہ ساری کائنات آپ کا خوش بگاڑ نہیں سکتی